ہندر وال کی رہائشی چال لڑکیاں عدالت میں پیش عدالت کا میڈیکل کروانے کا حکم پانچ ملزیمان کا جسمانی ریمان دے دیا بچیاں گھر والوں کو دیکھ کر رو پڑی بچیوں کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں والدیں مقبوزہ کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم ہوئے دو سال بیٹھ گئے چنار وادی میں بھارتی ظلم و بربریت اروج پر پاکستانی یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں ایک منٹ کی خاموشی جلسے اور ریلیاں کشمیر کا ایک بھی لیڈر جو ہے اس جو تبدیلی لائی گئی ہے کشمیر کے سٹیٹس میں وہ نرندر موڈی کے ساتھ میں کشمیری بھائیوں سے اظہار ایک جہدی کے لیے گورنر ہاؤس میں فوق چہدری محمد سرور کی قیادت میں سبائی وزراکی بھی شرکت گورنر چہدری سرور کہتے ہیں کشمیریوں کے دل پاکستان کے دھڑکتے ہیں بھارت نے کشمیریوں کے حقوق پاوال کیے کشمیریوں پر انسانیہ سود مظالم پر عالمی برادری کی بے حصی افسوسناک ہے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے پاکستانی قوم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اقواب عالم جنونی موڈی کو لگام ڈالے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرے فرداث ساشق اوان کا بھی ٹوئٹ کہا یوم استحصار کشمیر منانے کا مقصد بھارتی جرائم کا پرداد چاک کرنا ہے مہارم نے مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا دیا ظلم جلد ختم ہوگا شہباز شریف کا پیغان اپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شہباز بولے کشمیری عوام سے حقوق چھیننا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی پامالی ہیں موڈی سرکار کا پانچ اگرس کا اقدام بھارت کے شہرے پر بدنما داغ ہے اسلام اقبال کا یوم استحصار کشمیر پر پیغام وزیر سقافت خیال احمد کاسٹرون نے موڈی کے دو سال قبر انسان حقوق پامال کیے کرونا بارس نے ایک بار پھر زور پکڑ لیا صوبے میں گیارہ سو تیہتر نائے کیس بھی ریپورٹ اٹھارہ افراد نے دم توڑا شہر میں پانچ سو سنتیس نائے کیسید ریپورٹ پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے کرونا کی آر میں نون لی کا مرکزی سیکریٹیریٹ سیل کر دیا گیا پنجاب اسیملی ہینا پر وزبٹ نے مضمتی قرار داد چمہ کر آدھی کہا وزیراعلا ہاؤس، شاپنگ مال، شاہدی ہاؤز اور تمام مارکٹس کھلی ہیں وزیراعلا اسمان بزدار کی زیرہ صدارت پبلک پرائیوٹ پارنرشپ پالیسی اور مونیٹرنگ گورٹ کا اجلاس راولپنڈی رنگ روڈ پروجیک کو پبلک پرائیوٹ پارنرشپ آتھارٹی سے واپس لینے کی منظوری منصیبوے کو پی سی ون موڈ میں شروع کرنے کا فیصلہ ہر دور میں میڈل مین نے کمائی کی کبھی فارمیٹ کا نقصان ہوا تو کبھی سارفین کا ملوارڈ اسوسییشن کا میڈل مین کا خیدار ختم کرنے کا مطالبہ کھا مرگی کا ریٹ پیزہ باری لاغت سے کم ہے حکومت متکرے موسم کے مدلتے رنگ مختلف علاقوں میں بارش بادل جم کر برسے محکمہ موسمیات کے وقفے وقفے سے بارشوں کی پیش گوئی مونسون میرے کاسی آپ کے انتظامات بہتر بنانے ہیں واسانے فرنس وانگلیے دو ارب تئیس کروڑ روپے کی رقم کے ساتھ وارٹر ٹینکس اور دیگر منصوبے مکمل کیے جائیں گے لاہوریوں کو ملاور زدہ جالی دودھ پیلانے کی کوشش نہ کام پنجاب فوڈ آتھارٹی کے خفیہ اطلاع پر کارروائی چار ہزار لیٹر تیار کردہ جالی دودھ طالف کر دیا گیا تین ملزمان گرفتہ پاکستان میں موبائل فونز کی مانگ میں اضافہ روان سال ایک ارب ستانوے کروڑ ڈالر کے موبائل فونز پرامد ہوئے اٹھارہ کروڑ سے زائد طارفی نے چند سال میں چون ارب ڈالر کے پہنگ دورہ تیس کریس ہوئی دیں لیسی لاہر مدسر ریاض کے زیر صدارت اجلاس پولیو مہم کا جائزہ لیا گیا مہم کے تیسرے روز پانچ لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو دیاسی بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ڈی سی کو بریفنگ سرکاری ہسپتالوں میں لوکل پرشیوز کی انکوائری کے سلاف ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت عدالت کا ریجسٹڈار آفیس کو درخواست مرکزی کیس کے ساتھ مقرر کرنے کا حکم جسٹس شمز محمود بیرزا نے کیس کی سماعت کی نوصر بازوکا ایس این جی پیل کے نام پر جالی نیچوارک سرگرم کوچ لکپت پنڈی سٹاپ چنگوی امر سیدھو میں شہری لٹنے لگے جی ایم لاہا اور ریجن طیب فیصل کی شہریوں سے محتاط رہنے کی اپیل ڈیریکٹر جنرل الڈی احمد عزیز سارڈ کا ایوینیو ون سکیم کا دورہ ترخیاتی کاموں کا جائزہ لیا کہتے ہیں سکیم اس میں جدید اور قبطورت مساجد کی تعمیر ہمارا خواب ہے وزیر طوانائی پندہو ڈاکٹر اکتر ملک سے وزیر لیبر انصر مجید کی ملاقات سبائی وزیر لیبر نے ڈاکٹر اکتر ملک سے ان کے بھائی کی وفات پر اظہار تازیت کیا مرہوم کے بلندی درجات کے لیے دعا بھیکی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاہور کے خبریں لاہور کے رنگ لیے میں ہوں ادیل وزیر اور میں ہوں سارا خالد ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کے آگاست میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں ہنجر وال سے اقواہ ہونے والی چار لڑکیوں کے متعلق آپ کو بتائیں کہ ہنجر وال سے اقواہ ہونے والی چار لڑکیوں سے پولیس تفتیش میں انکشافات ہوئے ہیں چاروں لڑکیاں گھر سے نراسوں کو نکلیں رکشا ڈرائور کاسم انہیں اپنے گھر باغنیاں لے آیا شہزاد سے لڑکیوں کا سودا کیا پھر صاحب وال میں مقروض دھندے کے لیے انہیں چھوڑایا ہنجر وال سے اقواہ ہونے والی چار لڑکیوں سے پولیس تفتیش میں مزید انکشافات سامنے آگئے لڑکیوں کا کہنا ہے ان کے پاس کچھ نقدی بھی تھی جو گھر سے ساتھ لائی تھی انہوں نے رکشا ڈرائور کاسم سے جیون جوہر ٹاؤن میں ایک خاتون کے گھر چھوڑنے کا کہا تھا کاسم نے وہاں جانے کی وجہ بھی پوچھیں آئشہ اور سمرین نے کاسم کو بتایا وہ اس خاتون کے گھر کام کرتی تھی وہ خاتون آئشہ اور سمرین کے ساتھ اچھا برطاو کرتی تھی اس لیے وہ وہاں جانا چاہتی تھی ایک لڑکی کنزا کے مطابق رکشا ڈرائور کاسم انہیں جوہر ٹاؤن کی بجائے اپنے گھر گرین ٹاؤن لے گیا کاسم پھر اپنے گھر سے شہزاد کے گھر لے گیا اور ایک رکشے اور گاڑی کے ذریعے ساہی وال لے گیا ملزم شہزاد آن لائن ٹیکسی چلاتا ہے رکشے میں کاسم اس کی بیوی انم آئشہ اور سمرین تھی شہزاد انہیں ساہی وال میں اپنے گھر لے گیا جہاں پہلے سے گڑیا نامی لڑکی موجود تھی جو نائٹ ہوتلوں میں کام کرتی ہے کنزا کا کہنا ہے انم آئشہ اور سمرین کو شہزاد اپنے دوست آصف کے گھر چھوڑایا تھا جس کی بیوی زینت لڑکیاں دبائی بچواتی ہے شاہد رجوی لاہورنگ چار بچوں کی بازیابی کا معاملہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز شارک جمال کی پریس کانفرنس کہا اگواکار ملزمان قاسم شہزاد نائم شہزاد آصف اور شوکتالی کو گرفتار کر لیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملزم قاسم نے ایک لڑکی کو ایک لاکھ روپے کے ایویسٹ شہزاد کے حوالے کیا انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھئے لڑکا ہے عمر فاروق یہ اس دوران گھر سے اس کو ایک کال آئی اور وہ اپنے گھر ماپس چلا گیا بچیاں وہیں نہیں لئے اس کے بعد ایک چنچی رکشہ ڈرائیور اور اس کا ساتھی ان بچیوں سے ملے اور انہیں اس رکشہ میں بٹھا کر مطلق مقامات پر ماتے پھراتے رہے اور ان کو یہ بتایا کہ انہیں وہ جی ون مارکٹ میں جہاں بیسکل یہ بچیاں ان میں سے ایک بچی کام کرتی تھی وہاں ان کو لے کے جائیں گے لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا رات تقریباً تین بجے بچیاں خوافزدہ جوکے ہو گئیں اور ظاہر ہے وہ ایسے ماحول میں رات کے بعد انہوں نے شور مچایا اور پنڈی سٹاپ کے قریب ان کو جو کائدیازم انڈسٹرل اسٹیٹ کے قریب وہاں ان کو اتار دیو اس اسناع میں قاسم انفکاشی یہ بڑا ہم کردار ہے اس پورے واقعے میں یہ آٹو رکشہ کا ڈرائیور ہے یہ پنڈی سٹاپ سے ان چاروں بچیوں کو اپنے رکشے پر سوار کروا کر جو بیسکلی جیسے میں نے ارس کیا جیون مارکٹ جانا چاہتی تھی قاسم ان کو اپنے گھر باگڑیاں چوک لے گیا اور ان کے زیر استعمال موبائل فون کی سنگ توڑ دی شاید وہ اس بات سے آگا تھا کہ اس موبائل سنگ کی ذلیہ اور موبائل کی ذلیہ پولیس ان کو ٹریک کر لے گی اور ان کے پہنچ جائے گی قاسم نے ان بچیوں کو ایک رات برغلا کر اور بہلا فصلہ کر اپنے گھر رکھا جس دوران اس نے اپنے دوست شہزاد سے ان لڑکیوں کو فروخت کرنے سے مطالق ایک ڈیل کی اگلے روز شہزاد جو بسیکلی اوبر چلاتا ہے اس کے پاس ایک کار ہے جس کو وہ کرائے پر چلاتا ہے وہ اپنے گھر میں ان بچیوں کو شہزاد کے گھر چوک یتیم خانہ کے قریب وہاں لے گا یکن کو ایک اور دو اگست کی درمیانی رات بارہ بجے کے قریب ملزمان قاسم اور شہزاد بچیوں کو ساہیوال لے جانے کیلئے نکلے ان میں سے تین لڑکیاں جو ہیں وہ رکشہ ڈرائیور قاسم اور اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر ساہیوال گئیں جہاں قاسم نے نئیو شہزاد اور سنو ان لڑکیوں کو اس کے حوالے کیا اور جس نے آگے مکروح دھندے کے لیے اس کو آصف بچیوں کو آصف اور اس کی بیوی زینب کے گھر پہنچا دیا ملزم قاسم نے ایک لڑکی یہ چار تھی جو کہ تین وہاں چلی گئی اور ایک رہ گئی تو اس کو ایک لاکھ روپے کی عوض جو کارڈ راغر شہزاد ہیں اس کے اور اس کی بیوی کے حوالے کر دیا جو اسے اپنے ساتھ لے کر ساہیوال پہنچے لاہور انویسٹیگیشن پولیس نے اس معاملے میں آپ کے علمے بھی ہے کہ مہت میند کی اس پی انویسٹیگیشن صدر عیسیٰ سکھیرا جو ٹیم تھی وہ مسلسل اس پہ کام کرتے رہے آئی جی پنجاب اناد مونی صاحب مسلسل ہم سے پوچھتے ہیں لاہور کی چار لڑکیوں کے اغواہ اور بازیابی کا کیس اس پولیس نے میڈیکل کے لیے لڑکیوں کو جناہ ہسپتال منتقل کر دیا ہے چاروں لڑکیوں کو میڈیکل کے بعد چارل پرٹیکشن کے حوالے کیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ ساہیوال اور یہ اہم خبر ہے لاہور کے حوالے سے جہاں چار لڑکیوں کا اغواہ ہوا اور پھر ان کی بازیابی کا کیس چل رہا ہے اس حوالے سے پولیس نے میڈیکل کالوجز کے لیے میڈیکل کے لیے لڑکیوں کو جناہ ہسپتال منتقل کر دیا ہے لاہور کی چار لڑکیوں کے اگواہ کا یہ کیسہ آپ پہ یہ بتا دیں گے پولیس نے میڈیکل کے لیے لڑکیوں کو جناس وطال منتقل کر دیا ہے چاروں لڑکیوں کو میڈیکل کے بعد چائل پروٹیکشن کے حوالے کیا جائے گا اہم خبر کے حوالے سے آپ کو افضیت کریں آپ پہ یہ بتا دیں گے اس حوالے سے ڈی آئی دی نویسٹیگیشنز شارک جمال نے پریس کونٹرس بھی کی ہے تمام معاملے سے پردہ اٹھایا گیا تمام تحقیقات میڈیا کے سامنے پیش کی گئیں عوان کے سامنے پیش کی گئیں کہ کس طرح ان لڑکیوں کو اگواہ کیا گیا اور کس طرح بازیاب کروایا گیا اور اس میں ان کے اگواہ میں کون کون شامل رہا